اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد عصد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حافظ یوٹیوب چینل کو تو فرنڈز آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے آپ سب بھی کے لیے کہ دوستو آج سے ہم ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں ایک سیریز سمجھ لیں یا ایک ہیلپنگ سیریز سمجھ لیں جہاں پر کہ ہمارے یوٹیوب کے اوپر ہماری جس بھی ویڈیو کے اوپر جو بھی بندہ کمنٹ کرے گا جو کہ فرسٹ کمنٹ آئے گا اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر جہاں وہ شاوٹ آؤٹ دیا کریں گے اور اس کے چینل کو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر پرموٹ کیا کریں گے تو دوستو اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو چینل ہوگا اس کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر جہاں وہ میری طرف سے پرموشن ملے گی اور میں آپ کو یہاں پر پرموٹ کروں گا یوٹیوب کے اوپر تو دوستو جلدی سے کمنٹ کریں اپنا نام لکھیں اور اپنے چینل کا نام لکھیں اور بتائیں کہ کیا آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑ سکے ہیں یا نہیں تو یہ آپ لوگوں کے لئے اچھا موقع ہے اگر آپ پرموشن چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور سے کمنٹ کیجئے گا پہلے کمنٹ والے کو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ شاوٹ اٹ کیا کریں گے اب دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی زبردست ٹول سے ریلیٹل فرنڈز یہ ٹول بیسیکلی کام آئے گا ان لوگوں کے جو کہ موبائل شوپس ہیں جن کی یا جن کا زیادہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو موویز وغیرہ جب وہ بھر کے دیتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو سوپر سے بھی اوپر ہونے والی ہے کیونکہ دوستو اس ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگ کے قسم کی پرموشن ہوگی اگر آپ کا موبائل کی شوپ ہے یا آپ اگر کسی بندے کو موویز وغیرہ بھر کے دیتے ہیں میں آپ کو آج ایک بہت ہی زبردست ٹول سے انٹڈیوز کروانے جا رہا ہوں دوستو یہ ٹول بیسیکلی کام یہ کرتا ہے کہ یہ آپ کی موویز کی فائل کو بہت ہی زیادہ ایڈٹ کر سکتا ہے یعنی دوستو آپ کو پتا ہے اگر آپ ایم پی تھری فائل کے ٹیکس کو ایڈٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ ایم پی تھری والی فائل جو کہ آپ کا ایم پی تھری میں سونگ ہوتا ہے اوڈیو اس کے اوپر آپ فوٹوز وغیرہ لگا سکتے تھے اب دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کسی پرٹیکلر مووی کو ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ اس مووی میں سے سب ٹائٹل کو ریموف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ اس مووی میں اگر دوول جو ہے وہ آوڈیو کا فنکشن ہے تو آپ اس میں سنگل آوڈیو انیبل کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری ہمارے پاس ڈیوائسز ایسی بھی آ جاتی ہیں جہاں پر ہمارے پاس دوول آوڈیو کا سپورٹ نہیں ہوتا تو فرنڈز اس ویڈیو کو آپ ضرور سے دیکھی گا اگر آپ کی موبائل شوپ ہے یا اگر آپ کچھ کسی طرح کا فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کے بیچ میں آپ کے دوست آپ سے پوچھیں کہ یار یہ تو نے کیسے کیا تو اس ویڈیو کو ضرور سے دیکھتے رہیے گا دوستو ابھی میں آپ کو پرفارم کر کے کمپیوٹر پر دکھاتا ہوں کہ کون سا ٹول ہے کس طرح سے کام کرتا ہے تو بینہ ٹائم کو ویسٹ کے ہم ٹول کی طرف ہی چلتے ہیں جہاں پر میں آپ کو اس کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیل سمجھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ٹول کیسا لگا تو دوستو چلیے اپنی کمپیوٹر کی سکرین کی طرف چلتے ہیں جی ہاں تو دوستو یہاں پر ہم اپنی سکرین کے اوپر آ گئے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے اس سوفٹر کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا تو فرنڈز یہاں پر آپ اپنے کروم براؤزر کو اوپن کر لیں اور کروم براؤزر کو اوپن کر لینے کے بعد دوستو یہاں پر آپ لوگوں نے ایک سوفٹر کو سرچ کرنا ہے جس کا نام ہے ایم کے وی ٹولز تو دوستو ایم کے وی آپ لکھیں گے تو آپ کو اگلا سارا کچھ گوگل سجسٹ کر ہی دے گا آٹومیٹیکلی یہاں آپ ایم کے وی ٹول صرف آپ لکھیں گے تو تب بھی آپ کو وہی چیز آئے گی جو کہ میں بھی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تو ہم یہاں پر ایم کے وی ٹول لکھ کر سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں اس نے آٹومیٹیکلی سجسٹ کر دی ہے کہ یہ لکھ لیں اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ کو وہ والا سوفٹر مل رہا ہے جو کہ میں آپ کو بھی بتانے والا تھا تو فرنڈز یہ سوفٹر بھی فری اف کاؤسٹ ہے آپ اس کو ایزیلی ڈاؤنڈلڈ کریں ایزیلی چلائیں چودہ ایم بی کا سوفٹر ہے جسٹ اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب دوستو جیسے ہی آپ اس سوفٹر کو اپن کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ لینکس کے لیے ہے اور یونکس کے لیے اس کے علاوہ ونڈوز کے لیے دوستو یہ سوفٹر آپ کے میک کے اوپر نہیں چلتا تو میک کے لیے آپ اس کو ڈاؤنڈلڈ نہیں کر سکتے اب دوستو یہاں پر آ جاتے ہیں اس سوفٹر کی کچھ اور انسٹرکشنز یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم کے بی ٹول اس سیٹ آف ٹولز ٹو کریٹ آلٹر آنڈ انسپیکٹ اور یہاں پر آپ کے پاس کچھ فائلز ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو انڈر لینکس ادر یونکس اینڈ ونڈوز اس کے علاوہ دوستو یہ ایک چھوٹا سی ٹول ہے چودہ ایم بی کا ٹول ہے آپ اس کو ایزیلی ڈاؤنڈلڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنڈلڈ کرنے کے لیے فرینڈز آپ کو یہاں پر ڈاؤنڈلڈ کے سیکشن میں جائیں یہاں پر ایڈ کو کینسل کریں اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈاؤنڈلڈ کا یہ والا سیکشن آ جائے گا اب دوستو یہاں پر آپ لینکس کے اوپر لینا چاہتے ہیں آرچ لینکس اس کے علاوہ دوستو کینٹ اویس کے اوپر ڈیبین پیکیجز کے اوپر اور یہاں پر آپ کو کافی سارج ہیں وہ اور بھی چیزیں ملیں گی تو آپ نے یہاں سے اپنی ونڈوز کے لیے لینا تو یہاں پر دوستو ایک اوہ چیز آپ کو بتا دوں کہ میں شروع میں کہا تھا میک کے لیے نہیں ہے مگر یہ میک کے اوپر بھی آویرابل ہے تو آپ اسے میک میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہاں سے آپ لوگوں نے یہ ونڈوز لکھا ہوا ہے تو آپ نے ونڈوز والا جو آپ کا سوفٹر ہوگا اس کو آپ نے یہاں سے انسٹال کر لینا ہے ونڈوز والے بٹن پر کلک کر کے دوستو میں نے اس کو انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے انسٹال کرنا آپ کو سبھی کو آتا ہے جسٹ آپ سوفٹر کو اوپن کریں گے ڈبل کلک کریں گے اور انسٹال کر لیں گے تو یہاں سے آپ کلک کر کے سا ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو انسٹال کر لیجئے گا اب دوستو اس سوفٹر کو میں آپ کو اوپن کر کے اس کا ایک یوزر انٹرفیس بھی دکھا دیتا ہوں تو جیسے ہی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں ایمکیوی ٹولز کو تو فرنس اس کا یہ ایک سیمپل سا بہت ہی کلین نیٹ سا انٹرفیس ہے جو کہ آپ کو کافی زیادہ ایزی لگتا ہے جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہوں گے اب دوستو یہاں پر آپ نے کرنا کس طرح سے ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں سب سے اوپر آپ کو جو اوپشن مل رہا ہے اسی پر ہی آپ نے رہنا ہے کوئی یہاں پر آپ کو جدہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے نیچے یہاں پر آپ کو اوپشن مل رہا ہے ایڈ سورس فائل کا تو آپ نے ایڈ سورس فائل پر کلک کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کو یہ آپ کی ڈائریکٹریز کے اندر لے جائے گا جہاں پر آپ کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو فرنڈز یہاں سے میرے پاس ایک مووی پڑی ہوئی جس طرح یہ الادین مووی ہے جو کہ 2019 میں آئی تھی تو اسی کو ہی ہم یہاں پر لے لیتے ہیں نہیں تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مووی دکھا دیتا ہوں جس کے اندر میں نے پہلے بھی چیک کیا تھا کہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں اویلیبل ہیں تو آپ کو وہ زیادہ اچھا طریقہ سے سمجھ آ جائے گی تو یہاں پر دوستو یہ ایلیٹا ایک مووی پڑی ہوئی ہے آپ کو شو کروا رہا ہے یہاں پر بتا رہا ہے چار سو اکیس ایم بی کی فلم ہے اور یہاں پر نیچے اس کے اندر جو کورڈیک استعمال ہوئے ہیں وہ سبھی یہاں پر بتا رہا ہے کہ کون کون سا کورڈیک اس مووی کے اندر یوز کیا گیا ہے تو دوستو یہ وہ سوفٹر ہے جو کہ آپ کو یہ سبھی کام پروائیڈ کر کے دے گا اب دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایم پیک فور کے اندر مووی ہے اور ایم پیک فور کے اندر اویلیبل ہے یہاں پر یہ آپ کو اس کا نیم بتا رہا ہے نیم جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے تو دوستو یہ نیم ہے جب آپ کسی ویب سیٹ سے ڈاؤنڈ کرتے ہیں تو اس ویب سیٹ والوں نے اس کو اپنے نیم سے انکوڈ کر کے رکھا ہوتا ہے تاکہ جب کوئی پرسن اس کو اوپن کرے تو وہاں پر اس ویب سیٹ کا سپیسیفک یا پرٹیکلر نیم شو ہو تو دوستو یہاں پر آپ کو یہ جو نیم شو ہو رہا ہے یہ وہ نیم ہے جو کہ آپ اگر کسی ویب سیٹ سے کسی مووی کو ڈاؤنڈ کرتے ہیں جس طرح کہ اس مووی کو اس ویب سیٹ سے ڈاؤنڈ کیا گیا ہے تو اس کا پرٹیکلر نیم جو ہے وہ شو ہوتا ہے ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کا بھی ایک ڈیمو دیتا ہوں جس طرح کہ یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس مووی ہے جس کا نام ہے اور اس کے آگے انہوں نے اپنی ویب سیٹ کا نیم بھی منشن کیا ہوا ہے تو فرنس مثال کے طور پر ہم ان ویب سیٹ کے نیم کو ادھر سے ریموو کر دیتے ہیں اور اس کو سیف کروا دیتے ہیں اب آپ دیکھیں اس کے رینیم کر دیا ہم نے یہاں پر اس کی ویب سیٹ کا نیم نہیں ہے تو اگر ہم اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کریں گے تو دوستو یہاں پر نیچے والی سائیڈ میں آپ کو ایک ان کی ویب سیٹ کا نیم دوبارہ سے شو ہو رہا ہے یہ والا جو نیم اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں تو فرنس اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا اور یہاں پر ٹچ دے دوں موویز چلانا آلاو نہیں ہے اس لیے میں اس کو پوز کر دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر آپ اگر آڈیو میں جائیں اور آڈیو ٹریکس کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو اپشن ملے گا یہ آپ کو ہنڈی اور انگلیش دونوں ٹریکس میں مل رہی ہے اب دوستو مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے جہاں پر آپ اس کو آڈیو ٹریکس کو یہاں پر منولی آن نہیں کر سکتے کہ آپ انگلیش میں دیکھنا ہے یا ہنڈی میں یا اردو میں جہاں پر بھی آپ نے اس مووی کو دیکھنا ہے تو فرنس یہاں سے تو آپ کر لیں گے ایزی لی پر اگر آپ کے پاس ایسا سوفٹر نہ ہو تو آپ کو پھر یہ ایم کے بھی ٹول آپ کے بہت کام آئے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ سب ٹریکل میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو سب ٹریک کے اندر آپ کو انگلیش میں اور ان کا ٹریک نمبر ٹو جو کہ جیپنیز میں ہوگا تو اس میں بھی آپ کو مل رہا ہے تو آپ کو یہاں پر یعنی سب ٹائٹل کا بھی اپشن مل جاتا ہے اگر آپ وی آل سی کو استعمال کرتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس یعنی ونڈوز کا اوریجنل میڈیا پلیئر ہوگا تو اس میں آپ کو یہ سب ہی اپشن نہیں ملیں گے تو تب ہی میں آپ کو یہ ویڈیو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں تو فرنڈز جیسے ہم اس کو اوپن کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں آپ کا وہ ایمپیک کوڈک کے ساتھ اس کا نیم لکھا ہوا ہے تو ہم اس پر کریں گے تو یہاں پر آپ کو ٹریک نیم کا اپشن مل رہا ہے تو آپ اس کے اندر جو بھی اپنا نیم لکھنا چاہیں آپ وہ والا نیم یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں اور وہی نیم آپ کی مووی کے اندر آجائے گا اور آپ اگر یہ مووی کسی بھی بندے کو دیں گے یعنی اپنی کسی فرنڈ کو یا آپ کی موبائل کی شوپ ہے تو آپ اپنی موبائل کی شوپ کا نام لکھ کر یا اپنے موبائل نمبر کو لکھ کر بھی آپ کسی بندے کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ بندہ آپ کے ریفرنس کے ساتھ آپ کی دوکان پر دوبارہ آجائے تو یہاں پر مثال کی طرح میں نے ٹریک نیم کے اندر اپنی ویب سرٹ کا نیم ڈال دیا ہے ٹیکنیکل حافظ ڈاٹ کام کا اور اسی طرح دوستو ہم یہاں پر اور بھی بہت کچھ ہے وہ کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پر اور بھی کافی زیر فیچرز ہیں جن کو آپ خود سے بھی ایکسپلور کیجئے گا میں آپ کو یہاں پر مین مین فیچرز کی بارے میں بتا رہا ہوں تو دوستو اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں ویڈیو کے نیچے ہی آپ کو آڈیو کا بٹن مل رہا ہے آڈیو کے ساتھ یہاں پر آپ کو ہنگلیش لکھا ہوا مل رہا ہے تو آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا رہا ہے کہ انگلیش کے اندر آپ کو یہ اس کا آوٹپوٹ ملے گا اور یہاں پر ہنڈی کے اندر آوٹپوٹ ملے گا تو فرنڈز مثال کے طور پر ہم اپنی موویز میں سے انگلیش لینگویج کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہمارا اے اے سی انکوڈر ہے اس کو ڈیسیبل کر دیتے ہیں فرنڈز اس کو ڈیسیبل کرنے سے ہوگا یہ کہ اب آپ کا انگلیش لینگویج جو ہے وہ آپ کی اس پرٹیکلر موویز سے ریموو ہو چکی ہے میں ابھی آپ کو سیف کر کے دوبارہ پلے کر کے ڈیمو بھی دکھاؤں گا اب دوستے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو انگلیش میں اور یہ لکھا ہوا ہے انڈیفائنڈ یعنی انڈیفائنڈ میں نے آپ کو بتایا تھے کہ دو سب ٹائٹل تھے وہاں پر تو ایک انڈیفائنڈ ہے اور ایک انگلیش ہے تو ہم انڈیفائنڈ والے کو بند کر دیتے ہیں ابھی ہم نے اپنی مووی کو اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے کہ اس کے اندر ہنڈی مووی صرف ہنڈی کی اوڈیو آئے گی اور ایک انگلیش والا سب ٹائٹل آئے گا اس کے علاوہ کچھ بھی یہاں پر نہیں آئے گا اب دوستو اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں چیپٹرز چیپٹرز بھی آپ کو موویز کے اندر ملتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ چلاتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں سکرول کر رہا ہوں تو آپ کو چیپٹر اس وقت 3 لکھا ہوا مل رہا ہے اگر ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو چیپٹر 4 چیپٹر 5 چیپٹر 7 تو اسی طرح سے آپ کو اس کے اندر چیپٹر مل رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ٹوٹل ہمارے پاس 36 چیپٹر جہاں وہ آویلبل ہیں اور اس جگہ پر بھی آپ کو 36 انٹریز جہاں وہ چیپٹرز کی مل رہی ہیں تو اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو آپ اپنے چیپٹرز کو بھی دوبارہ سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس مووی کے لحاظ سے آپ اپنے چیپٹرز کو انکلیوڈ کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست اور پاورفل ٹول ہونے کی علامت ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ کو ٹیکس کو آپ اپنے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ ان کی پروپٹیز جس بھی چیز کو آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو اس کی پروپٹی ادھر نظر آتی جائے گی اب دوستو جو مین ہم نے کام کیا کہ ہم نے یہاں سے ایک آڈیو رکھ لی اور ایک انگلیش رکھ لی اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اور یوز بھی بتا دیتا ہوں جس طرح آپ یہاں پر آؤٹپٹس میں جائیں تو آپ فائل کو جو بھی ٹائٹل دینا چاہتے ہیں وہ یہاں سے دے سکتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم اپنا اسی ٹائٹل کو کوپی کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے اس جگہ پر لکھا تھا technicalhafiz.com تو اسی کو ہم یہاں سے کوپی کر کے بھی اپنے اس آؤٹپٹ کے ٹائٹل کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں آپ دوستو یہاں پر اور بھی آپ اس میں کافی سارے کام کر سکتے ہیں آپ موویز کو سپلٹ بھی کر سکتے ہیں جو کہ ایک اچھی چیز ہے مگر ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں آپ کو اس کو بھی ایکسپلین کرنا سٹارٹ کر دوں آپ فرنڈز آؤٹپٹ کے سیکشن کے اندر ہی رہتے ہوئے یہاں پر آپ کو دیسٹینیشن فائل کا ایک آپشن مل رہا ہے تو آپ دیسٹینیشن فائل کے یہاں پر شروعات میں آپ کو براوس کا آپشن ملے گا تو آپ براوس پر کلک کریں اور میں اس کو اپنے ڈیکسٹوپ پر ہی سیف کروانا چاہتا ہوں جہاں پر کہ ہم اس کا نام صرف ایلیٹا کے نام سے رکھ دیتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم یہاں پر اسے سیف کر دیتے ہیں اور سیف کرنے کے بعد ہماری جو آؤٹپٹ لوکیشن ہے وہ ہماری یوزر کا ڈیکسٹوپ پر ایلیٹا کے نام سے سیف ہو جائے گی اب دوستو بس آپ نے سیمپل سا کرنا یہ ہے کہ آپ سٹارٹ ملٹی پلیکسنگ پر کلک کریں گے اور آپ کی یہ مووی دیکھیں یہاں پر اوکے بھی ہو چکی ہے یعنی دستی ہی آپ کا کام جہاں وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب دوستو اگر آپ مین پر آ جائیں تو یہاں پر آپ کو ایلیٹا کے نام سے اپنی فائل جہاں وہ فائنڈ کرنا پڑے گی اب دوستو جیسے ہم نے سٹارٹ ملٹی پلیکسنگ پر کلک کیا تو ہماری یہاں پر پروگرس جہاں وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ تھوڑا سا ہی ٹائم لیتی ہے اور بہت جلدی یہ سیف ہو جاتا ہے اب فرنڈز اس کو ہم یہاں سے منیمائز کر دیتے ہیں اور اپنے ڈیکسٹوپر آ جاتے ہیں دیسٹینیشن کے اوپر ہم نے اپنی ویڈیو کو سیف کیا ہے تو فرنڈز یہ ہماری وہ فائل ہے جس کو بھی ہم نے موڈیفائی کیا ہے اور اس فائل کو ہم یہاں پر اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو دوستو جیسے ہی ہم اس فائل کو کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کو تیکنیکل حافظ ڈاٹ کوم لکھا ہوا بھی مل رہا ہے جو کہ ہم نے مینولی ایڈ کیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں تیکنیکل حافظ یہاں پر آپ اپنا نمبر اپنا موبائل نمبر سبھی کچھ ڈال سکتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا اوپر دیکھیں آڈیو میں اور آڈیو ٹریکس میں تو یہاں پر آپ دیکھیں صرف آپ کو بھی ہندی کو آپشن مل رہا ہے جبکہ جو اریجنل سورس کلپ تھی اس میں آپ کو انگلیش اور ہندی دونوں مل رہے تھے دوستو اس کے علاوہ اگر ہم سب ٹائٹل میں دیکھیں اور سب ٹریکس پر جائیں تو یہاں پر بھی آپ کو صرف انگلیش کا ملے گا اور نیچے جو ایک انڈیفائنڈ سب ٹائٹل تھا جس کو کہ ہم نے ریموف کر دیا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر نہیں مل رہا تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا ٹول تھا جو کہ آپ کی کافی زیادہ ہیلپ کرے گا اگر آپ کی موبائل کی شوپ ہے اگر آپ موویز وغیرہ دوستو میں شیئر کرتے رہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک الگ ہی نام سے جانا جائے گا کہ یار موویز کے اوپر اس کا نام پتہ نہیں کیسے لکھا ہوا آ جاتا ہے تو دوستو اگر یہ ٹول اچھا لگا ہے تو پلیز بتائیے گا کہ یہ ٹول آپ کو کیسا لگا جی ہاں تو دوستو کیسا لگا آپ کو ٹول امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹول پسند آیا ہوگا اور آپ ضرور سے اپنی موویز کو موڈیفائی کریں گے اپنے نیم کے ساتھ اور اپنے دوستوں کو ڈسٹیبیوٹ کر کے دیکھیں کہ ان کا کیا ریاکشن آتا ہے آپ کے اس ٹول سے ریلیٹڈ ہو اور آپ سے وہ ضرور سے پوچھیں گے کہ یار یہ کون سا ٹول تھا اور کیسے تو نے کر لیا کیسے آپ نے اپنے نیم کو ایڈیٹ کر لیا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اور ہاں سٹارٹ میں جو میں نے بات کہی تھی کہ کمنٹ اگر آپ کریں گے فرسٹ کمنٹ کرنے والے کو شاؤٹ آٹ ملے گا ہمارے چینل کے پر تو آپ سے ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک لیتیجئے اجازت دعا میں آدھے رکھی گا السلام علیکم